کرونا کا پور خطر اٹیک مقابلے کی صورتحال سنگین ہیلف ورکرز کے لیے ویکسینیشن کا سٹاک ختم ستر فیصد عملے کی دوسری ڈوز خطرے میں پڑ گئی سٹاک ختم ہونے سے متعلق پیشگی آگاہی کے باوجود مزید ویکسین تاحال نہ پہن سکی احتیاط نائنتظام نئی پابندیوں کے باوجود کرونا ہوا عام ظلئی انتظامیہ انیکشن ایس او پیس کی خلاورزی پر تریسر دکانے میریج ہال کیفے سیل سینتیس آزار کا جرمانہ آئے بیشتر کو تنبی بھی جاری لاہوریوں ہوشیار شہر کا پانی زہریلا ہو گیا انتظامیہ کی ادم توجہی کے باعث وارٹر فیلٹریشن پلانٹ سباہ پانی آرسینک سے محفوظ بنانے کی صلاحیت خطی صاف پانی فراہمی کے نظام کی بربادی کے ذمہ داروں سے اب کون پوچھے گا بہار کی پہلی پجھڑ شہر کا موسم خوشگوار گل بوٹوں پر رانک چہروں پر تازگی چھا گئی گڑی شاہو باغبان پورا مغل پورا شالیمار ٹاؤن کوٹ لکپت اور لیبرٹی سمیت متعدد علاقوں میں بارش کئی علاقوں میں فیڈرز بند ہو گئے لاہوریوں نے سموسے پکوڑوں کی دکانوں کا رخ کر لی مستقلی کے لیے پی پی ایسی امتحانات کا دباؤ نامنظور دوہزار چودہ میں بھرتی ہونے والے آسابزہ ڈٹ گئے وزیر آلہ ہاؤس کے سامنے بارش میں اتجاز مستقلی کی یقین دہانی کے بغیر واپس جانے سے انکار مرحی مہنگائی کے دوش پر سات روپے اضافے سے ایک بار پھر ٹریپل سینسری ریٹیل مارکٹ میں برائلر چکن تین سو نوڑ روپے کلو ہو گیا فارمی انڈے ایک سو چھاسٹھ روپے درجن پر برقرار سبزی خریداری کے لیے مارڈل بازاروں میں رش لگ گیا قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جاری رہا اور امدان مبارک میں شہریوں کے لیے ریلیف کی تیاری یوٹیلٹی سٹورٹس پر ڈالوں اور چینی کی مستقل فراہمی کے لیے ٹینڈر جاری شوگر بڑھ کے لیے پانچ اپریل مکرر ڈالوں کے ہولت سے التاجر چھے اپریل کو پیشکش جمع کرائیں گے سفائی کمپنی میں انتظامی تبدیلیاں بھی رنگ جمعانے میں ناکام شہر میں گندگی کے ڈھیر آم پوش علاقوں میں کچھرے کے پہاڑ گڑی شاہو اور سبدہزار ایم بلو تافن سے بے حال سانس لینا محال مزہنگ عابد مارکے ٹاؤنشپ کا حال بھی کمار سفائی کمپنی کی دگمگاتی چار گندگی کا سبب بن گئی گوزی امراض پھیلنے کا خدشہ کلین لاہور کے لیے چار عرب کی نئی مشینڈری مزید تین سو پچاس ڈمپنگ سائٹس پچاسی نئے گارویس کلیکشن سینٹر حدف ہیں ایم ڈی الڈیو ایم سی کی سیکٹری بلدیات کو بریفنگ نور الامین مینگل کا شہر کا دورہ سیکٹری کمپنی امران علی سے کلین آپریشن کی بابت استفسار پوری صفائی کی ہدایات بھی دیں لاہور ایک بار پھر سے اپوزیشن کی سیاسی سرگرمیوں کا مرکز مولانا فضو رحمان کی جاتی عمرہ میں مریم نواز سے ملاقات مشترکہ پریس کانفرنس بھی کی حکومت پر تنقید کے نشتر لانگ مارس کی نئی تاریخ کا جلد فیصلہ کرنے کا اعلان جتنی قربانیاں دینا تھی دے دیں اب حساب لینے کا وقت ہے مریم نواز کا یوت کنونشن سے دھونہ دار خطاب خاتون دہنما کا چھبیس مارس کو نیب میں پیش ہونے کا اعلان بولین کسی نے گڑھ بڑھ کی کوشش کی تو ڈٹ کر مقابلہ کریں گے مریم نواز کا خطاب میں لاہور کے کودے کا بھی ذکر بولین شہباز شریف کے بغیر لاہور سمیت پنجاب میں کودے کے پہاڑ بن گئے چودری برادرام سے چئے پرسن مسلم کمیونٹی امریکہ ساجد تارڑ کی مناقات بہنی دلچسپی سمیت پاک امریکہ تعلقات بہتر بنانے پر تبادلے خیار ایم این اے چودری صالح حسین چودری صباح تلہی سمیت دیگر موجود تھے ایت کے بعد حکومتی ترجمانوں کے کھیل تماشے ختم ہو جائیں گے لیہی راخنما رانہ سناؤلہ کا بڑا دعویٰ بولے پی ڈی ایم کو دس پارٹیاں چلائیں یا تین تحریک ضرور کامیاب ہوگی مزید کہا مولانا فضل رحمان درمیانی راستہ نکالنا چاہتے ہیں بلاول بھٹو زرداری کا آج دورہ لاہور پارٹی کے مقامی رہنما بلاول ہاؤس طلب چیئمن پیپلز پارٹی لانگ مارچ میں شرکت پر مشاورت سمیت دیگر امور پر تبادلے خیال کریں گے بلاول بھٹو زرداری دورہ لاہور میں سیاسی رہنماوں سے بھی ملے گے شادرہ فلائی اوور کی تعمیر کا مطالبہ لاہور کی آواز بن گیا جماعت اسلامی کی جاگ میرے لاہور مہم کے زیرے تمام شادرہ موڑ پر احتجاجی مظاہرہ تاجر برادری اور اہل علاقہ کی شرکت شرک پرہ روڑ کی تعمیر و مرمت سمیت دیگر منصوبوں کی تکمیل کا مطالبہ امین نے علی پرویز ملک کا ہلکے کا دورہ لیہی کارکن رانا شہزاد کے والد کے چہلم میں شرکت یوسی 165 کے محمد ازگر کے گھر بھی آمد والدہ کے انتقال پر اظہار تازیت اور دعائی مغفرت کی کورین سفیر لاہوریوں کی زندہ دلی کے دلدادہ مہمان نبازی کی بھی محترق ساؤ سانگپیوں کی عجائب گھر آمد نمائش کا افتتہ کیا مختلف ادوار کے قیمتی نوادرات بھی دیکھے شہر کی تاریخی میں بھرپور دلچسپی کا اظہار کیا دنیا میں کام کاز کے طریقہ کار تبدیل ہو رہے ہیں پاکستانیوں کو بھی سکلز ڈیویلٹمنٹ میں بہتر پروفارم کرنے کی ضرورت ہے امریکی سفیر کا پاک یو ایس الومینائر نیٹورک کا کانٹرنس سے خطاب شرقہ کی معاشی میدان میں ترقی اور خواتین کے لیے معاشی مواقعوں کی فراہمی پر بھی بات چی جامعہ اربا تلوسکہ میں علماء کا اہم ازلاس ستائیس مارچ کو بین المذاہب امن کانٹرنس منفق کرنے کا فیصلہ علامہ سید جواد نکوی مولانا محمد عاصم مخدوم آفش عیبو رحمان کاسمی سمیت دیگر ازلاس میں شریک ہوئے عرفان شیخ کے لیے ایف پی سی سی آئی میں اہم حدہ پیر زین کوارڈینیشن کمیٹی کی کنمینئر کی ذمہ داری تفویز عرفان اقبال شیخ کو ناؤ کمیٹی کے ممبران انتخاب کا بھی اختیار دے دیا گیا دورے جنوبی آفریقہ اور کرونا کا چیلنج قومی کھلاڑیوں اور سپورٹنگ سٹاف کی کووڈ سیمپلنگ مکمل نمونے لیبارٹری ارساد ریپورٹس کل محصول ہوں گی دورے سے پہلے کل پریکٹس میچ بھی شدیو قبضہ مافیا کے خلاف سٹی فارڈی ٹو بنا شہر کی آواز پروغیم بنام سرکا کے توسط سے مافیا کے ہاتھوں ستائے شخص کو اس کا حق مل گیا